میرا ایریا بولین سیر کا سب سے ٹوپ ایریا ہے سچائی کے معاملے میں اور ہر معاملے میں ہمارے یہاں کسی بھی کسان کے پاس ایسا نہ تو ٹیکٹر ملے گا نہ یہ ایسے پوکمن مسین ملے گی نہ کار ملے گی اور یہ جو کر رہے ہیں یہ ڈاما باجی کر رہے ہیں یہ اترے ہیں موڈی کو ڈاؤن کرنے کی نیتیں لیکن یہ اور کچھ نہیں ہے یہ کسان تو ہے ہی نہیں یہ تو سارے کے سارے سرمائے دار ہیں جن کے پاس لینڈ روبر کار کہاں سے آئی ہیں اتنے بہترین ٹریکٹر جو ایک کے کروڑ کے کہاں سے آگئے ان پر اوکمن مسین کہاں سے آئی ان پر سم ایم ایس پی لاغو ہو جاتا ہے تو ہمارا دیش کا بجٹ گڑ بڑا جائے گا عام کسان یو پی بیہار پوروی اتر پردیش بیہار آگے بنگال سائیڈ میں چلے جاؤ وہاں کا کوئی کسان نہیں آئے گا جبکہ وہاں ایم ایس پی ملتا بھی نہیں جتنا ان کو بہنے پیٹ ملتا تو ان کو آج تک ملا بھی نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں آرہے اب تو سب کچھ ہاتھوں ہاتھ بگ رہا ہے پھر یہ دکھی کیوں ہے تو یہ سپرائز دے ہیں جو بڑے کسان ہیں وہ انسن کر رہے ہیں چھوٹے کسانوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اس سمیہ جو ہے سیجن ہے چلے تو اس سمیہ کسان وہاں پہ کان وہاں پہ تو بڑے بڑے کاستکار لوگ ہیں اور ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا اور جس کے اوپر فرق پڑتا وہ کوئی وہاں دکھ نہیں رہا آل ٹائم ہائی چل دا ہے چاہے ہریانہ ہو پنجاب ہو یا جہاں بھی مدھ پردیس ہو راجستان ہو اتر پردیس ہو سب جگہ ہمیں اس پی پہ خرید ہو رہی ہے سب کہتے ہیں کہ پنجاب میں بہت رچ کسان ہیں ٹھیک ہے جی لیکن پچھلے دس سالوں کا بجٹ آپ اٹھا کے دیکھیں پنجاب سرکار کا تو جو وہاں کی اسٹیٹ گورنمنٹ ہے انہوں نے کھیتی کے لئے کچھ نہیں کیا اب میں نے ابھی جو آپ کے جریوال کے سرکار آئی ہے انہوں نے تو اور بیڑا کر دیا نہیں ان کی بھانگوں کو اس مرسن نہیں کرتے اس لیے ایسا ہے کہ یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے انہوں نے بہلے ہی انہوں کو بہت کچھ دے دیا ان کو ان کی جو بھانگیں نجائے جائیں یہاں تو سارے کسان پورے انڈیا کے کٹھے ہو جائیں پھر تو ماننے والی ہے آپ یہ کہتے ہیں ان کو کسان کہتے ہو کسان تو مجدور ہوتا ہے تو یہ کسان کہاں سے ہے اب ایک پچپنٹ ساٹھ لاکھر گاڑی کے ساتھ وہ ٹیکٹر کو کھیچ کے لارہے ہیں تو کسان کہاں ہیں اور یہ جو ٹیکٹر کے اندر انہوں نے اسی لگواہ رکھی ہیں یہ کروڑی مجدور آدمی ایسا کر سکتے ہیں کیا آپ اس کو مان سکتے ہو ہم تو مانتے نہیں ہے کوئی بھی نہیں ماننے کا اس بات پر کسان ہے ہی نہیں ہے ہاں جب بھی دیکھو آپ نے پیچھے نوٹ کیا ہوگا تو یہ تمہارا ٹیکٹر سامنے آ گیا تھا جب ٹیکٹر سامنے آ تو کیا ہوا چناؤ ہوئے یوگی آ گیا آپ یہ مہدی کے الیکشن آئے ہیں تو یہ لوگ سامنے آ رہے ہیں تو یہ کیا سوچتے ہیں کہ ان کے آنے سے کچھ فرق پڑے گا مہدی چار سو پار جائے گا چار سو پار اس سے کم نہیں ہے یہ ترہا مر جیے کر لیں نہیں نہیں سمرتھر نہیں کریں گے کیوں کسان ہے ہی نہیں وہ لوگ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دیش کے بھلے کیلئے کسانوں کے لیے کسان ہے نہیں کسان دو چار کسان ہے سرپ باگی تو سب آتا بھوئی ہیں نہیں وہ تو خالی ستانی ہے کسان نہیں ہے موڈی کو لوگ سبح چناؤں میں ہرانے کی پلانے ہیں ہاں خالی وپکش والے ہی کر رہے ہیں وہ کسان ایسا نہیں کر رہے ہیں ان کو اکسایا جا رہا ہے کسانوں کو اور موڈی بہت اچھا کر رہے ہیں کسان کو آج گی ٹائم میں سب سے آگیا ہے جس طرح سے کسان آندولن چل رہا ہے بارڈروں پر تو کیا آپ بھی ایم ایس پی کا سمرتھن کرتے ہیں بلکل نہیں کرتا جو مل رہا بہت اچھا مل رہا ہے اس میں زیادہ کچھ جتنا موڈی جی نے کرا میرے حساب سے اتنا سائد آج تک کسی نے کرا بھی نہیں ہے اور اتنا کسانوں کو کبھی فائدہ ہوا بھی نہیں ہے جتنا اب ہو رہا ہے اور یہ جو کر رہے ہیں یہ ڈاما باجی کر رہے ہیں یہ ات پریدت ہے موڈی کو ڈاؤن کرنے کی نیت ہے لیکن یہ اور کچھ نہیں ہے کسان تو ہیں ہی نہیں یہ تو سارے کے سارے سرمایہ دار ہیں جن کے پاس لینڈ روبر کار کہاں سے آئی ہے اتنے بہترین ٹریکٹر جو ایک کے کروڑ کے کہاں سے آ گئے ان پر اوک مین مسین کہاں سے آئی ان پر میرا ایریا بولن سیر کا سب سے ٹوپ ایریا ہے سچائی کے معاملے میں ہر معاملے میں ہمارے یہاں کسی بھی کسان کے اپاس ایسا نہ تو ٹیکٹر ملے گا نہ یہ ایسے پوک مین مسین ملے گی نہ کار ملے گی تو وہ بھی اپنی زندگی سادگی میں گجار رہے ہیں یہ جو جتنے بھی سب ڈرامے باج ہیں تو اچھا اگر ایم ایس پی لاغو ہو جاتا ہے تو اگر آپ بھی کسان ہیں تو اس سے پھر کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوں گے اور آپ اس کا سمرتھن کیوں نہیں دیکھیں ایم ایس پی لاغو ہو جاتا ہے تو ہمارا دیش کا بجٹ گڑ بڑا جائے گا جو آنک لن ہے اس کے حساب سے اگر آج سرکار ایم ایس پی دے دیتی ہے تو کل کو رکشہ بھی بھاگ میں کیا سرکار دے گی ریل منترالے میں کیا سرکار دے گی اور بھی تو منترالے وہ کہاں جائیں گے پھر دیش تو گڑھے میں گرتا چلا جائے گا ایک ہی پریبار اٹھتے چلے جائیں گے کہ یعنی کسان ہی اٹھتے چلے جائیں گے تو باقی کہاں جائیں گے تو دیش کیسے آگے پڑے گا یعنی کہ جو بورڈروں پر کسان بیٹھے ہوا انہوں کو دیش کی چندہ نہیں ہے صرف اپنی چندہ ان کو دیش کی چندہ ہوتی تو باہر سے فنڈنگ نہ ہوتی اتنے بڑے بڑے ٹیکٹر نہ ہوتے اتنی بڑی جو فیسلیٹیز لے رہے ہیں بھر بھر کے آنا جا رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں ان کے تو ہیں جو کہ آپ جانتے ہیں اسکی ایم کے نیتا ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جان بوچ کے چینلز جو ہے نیگٹیو دکھانے ہیں کسانوں کے لیے تو اس پر کیا کہیں گے گلت کہہ رہے ہیں راکیش ٹیکٹ پر 625 کروڑ کی سمپتی کہاں سے آئی ہے جو آنکھ لن آیا دلی پولیس میں ایک سپائی کی نوکری چھوڑ کے بھاگا ہوا کھاندانی کیا ان کا سسٹم ہے کہ یہ پورے کھاندانی ان کا اسکی ایم بنا رہے گا اگر انہیں اسکی ایم بنانا تو جائیں اپنے ایریا سے باہر نہیں کر کے بولین سیٹ جائیں علیہ گر جائیں اور کہیں جائیں نا ان کو پتا چل جائے گا ان کے ساتھ کتنے بندیں ہیں صرف ایک سیسولی سے لا کے کچھ بندیں سے گجارہ نہیں چلتا ہاں ان کے پتاجی تھے جن کے پیچھے کسان چل دیتے تھے لیکن وہ کبھی گلت باتوں میں نہیں چلے لیکن یہ تو گلت لائن پر چلنے راجنی تک لائن پر چلنے ہیں جو یہ آندولن صرف کر رہے ہیں صرف لوگ سبا چناؤں کو دیکھتے ہوئے صرف موڈی جی کی پوزیشن کو ڈاؤن کرنے بیپکس ایک تا کی وجہ سے بیپکس ان کو پراجت کر رہا ہے اور یہ پراجت ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہے عام کسان یوپی بیہار پوربی اتر پردیش بیہار آگے بنگال سائیڈ میں چلے جاؤ وہاں کا کوئی کسان نہیں آئے گا جبکہ وہاں میس بھی ملتا بھی نہیں جتنا ان کو بینے پھٹ ملتا تو ان کو آج تک ملا بھی نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں یعنی کہ وہ بھی تو گجارہ کر رہے ہیں تو یہ گجارہ کیا سے نہیں کر رہے ہیں ان کو اتنا ملنے کے باؤدود سب سے ادھا کھریدی پنجام میں ہوتی ہے مس پی پہ اور پھر بھی وہ رو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ پراجت ہے اور کچھ نہیں ہے یہ تو ایک موڈی کو بدنام کر کے ڈاؤن کرنے والی بات ہے اور کوئی بات نہیں ہے کسان ہونے کے ناتے آپ کیا بولنا چاہیں گے دیش کی جنتا میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بودی جی دے رہے ہیں بہت اچھا دے رہے ہیں ٹھے ہزار روپے ہر کسان کو ویسے بینے پھٹ دے رہے ہیں فصلوں کے اچھی موچے دام مل رہے ہیں گنے کا بھی بڑا رکھا ہے سب کا بڑا رکھا ہے میں اب کسان پریبار سے بلونگ کرتا ہوں فصل بیچنے جاتے ہیں بہت اچھے دام ملتے ہیں وہ بھی جمانہ تھا جو پورے پورے دن ہم اور ہمارے پتا جی گنہ لے کے منڈیوں بیٹھے رہتے تھے اور گنہ نہیں بکھتا تھا آج ترنت کیوں بکھ رہے ہیں تو تب یہ کیوں نہیں روئے راکش ٹکیت جی جب گنے تک نہیں بکھتے تھے ہم نے تو چھوٹے سے دیکھا ہوا ہے ہم منڈی میں جاتے تھے ایک ایک ہفتے پڑے رہتے تھے گنہ نہیں بکھتا تھا اب تو سب کچھ ہاتھوں ہاتھ بکھ رہے ہیں پھر یہ دکھی کیوں ہیں تو یہ سپرائز تھے ہیں آپ یہ بتائیے کہ سرکار ان سے ایم ایس پی پر خرید رہی ہے اور اسی کروڑ پریباروں کو پھر ہی بانٹ رہی ہے تو وہ سرکار ان کا بھی تو خیال کر رہی ہے تو یہ اپنا خیال کر رہے ہیں ان کا خیال کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ بارڈروں پر بیٹھ کے دارو پیتے ہیں الٹا سیدھا کھاتے ہیں سب کچھ تو یہ کیا اندولن ہے ان گریبوں کی چنتہ کیوں نہیں ہے یہ بکت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی تو سپرائز تھے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ سب بیکار کی بات ہے یہ کسان نہیں ہے تو جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسان بارڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ ایم ایس پی کے جو وہاں مانگ کر رہے ہیں اس کا کیا آپ سمرتھن کرتے ہیں نہیں کیوں ایسا کیوں ایسا کیوں کہ پہلے سے ہی بہت ساری سرکار نے شبتہ دے رکھی ہے کسانوں کو اس میں کیا کیا ہے کہ وہ جو بڑے لیبل کے جو ہے جو بڑے کسان ہیں ان کو وہ انسن کر رہے ہیں چھوٹے کسانوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اس سمیہ جو ہے سیجن ہے چلدہ ہے تو اس سمیہ کسان وہاں پہ کانا ہے وہاں پہ تو بڑے بڑے کاستکار لوگ ہیں اور ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا اور جس کے اوپر فرق پڑتا وہ کوئی وہاں دیکھ نہیں رہا آپ پہلے کی تلنا میں دیکھیں پہلے پچھلی سرکاروں کی تلنا میں آپ دیکھیں گے تو اس سرکار نے امیس پی پہ کافی خرید کری ہے آل ٹائم ہائی چل دا ہے چاہے ہریانہ ہو پنجاب ہو یا جہاں بھی مدھ پردیس ہو راجستان ہو اتر پردیس ہو سب جگہ امیس پی پہ خرید ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی اب یہ کہیے کہ ون ٹائم میں سب کو چینج نہیں ہوگا دیرے دیرے بدلاؤ آئے گا آپ یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ اکٹھے ہی کر دو ہمیں ابیچ میں وہاں جو آپ کہنے ہیں اس پہ وہاں پہ تو ان میں بین ہے نا ایک کوئی کہتا ہے کہ ہمیں میں سپیسی کوئی لینا دینا نہیں ہے ایک جوٹ تو وہاں پر بھی نہیں ہے وہاں پہ بھی بٹا ہوا گھوٹ ہے کسانوں کا گھوٹ جو بٹا ہوا ہے تو پھر اس بار اگر کسانوں کی ہت کے لیے ہی وہ لڑائی گھر رہے ہیں تو اس بار پھر ہریانہ یو پی کے لوگ نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آل انڈیا میں کتنے کنٹری کتنے سٹیٹ ہیں کہوال ہریانہ اور پنجاب کو چھوڑ کے آلموس سارے کسان کہیں کا کسان دکھا وہاں پہ کیوں نہیں دکھا کیوں نہیں دکھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہاں کا کسان کیوں نہیں دکھا پرابلم پنجاب کی سرکار کی ہے سب گہتے ہیں کہ پنجاب میں بہت رچ کسان ہیں ٹھیک ہے جی لیکن پچھلے دس سالوں کا بجٹ آپ اٹھا کے دیکھیں پنجاب سرکار کا تو جو وہاں کی اسٹیٹ گورنمنٹ ہے انہوں نے کھیتی کے لئے کچھ نہیں کیا مس پی کے لئے چاہے کسانوں کے لئے کچھ نے کیول جھونٹی جھونٹی جو ہے ریکارڈنگ کرتے رہے لالی پاپ دیتے رہے کوئی کام کسانوں کے حیث میں نہیں کیا امین ابھی جو آپ کے جریوال کے سرکار آئی ہے انہوں نے تو اور بیڑا گرک کر دیا انہوں ان کو سپورٹ پرائز پر خریدنا چاہیے نا مان صاحب کہتے ہیں کہ ہم سارے کسانوں کی سمیشہ سالپ کر دیں انہوں نے کچھ نہیں کیا وہ انہوں نے وہاں کا مقدمہ ڈائیورٹ ادھر کر دیا پنجاب چلو دلی چلو لیکن وہیں کیجریوال تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کسانے بچارے لوگ ان کو روکا جارہا سنیے ماپ کرنا کیجریوال جی کا تو بگوان ہی مالک ہے کیجریوال جی کا تو اوپر والا ہی مالک ہے کسانوں کو کہہ دیا پنجاب میں ان کی سرکار ہے ساری چیز خرید لیں کیوں نہیں خرید مان سرکار کیوں نہیں خرید رہی کیوں نہیں خرید گی پنجاب پھول گورنمنٹ ہے پنجاب کے سرکار پھول اینڈ فائنل اسٹیٹ گورنمنٹ ہے تو وہاں ان کی سرکار کیوں نہیں خرید کر رہی ہے کیا لگ رہے یہ سیفر سیف آندولن لوگ سبھا چناؤں کو لوگ سبھا چناؤں کو دے پروپوگنڈا ان کا پھیل ہو گیا میرے کہنے ملو بھی گیا کہ کسانوں کا وہاں نہیں کسانوں کا کیول نام ہے کسانوں کو نام لے کے کسانوں کو بندرام کر رہے ہیں وہاں آپ دیکھیں کسان کوئی آتنگبادی کا اس کا پھوٹو لے کے آئے گا کوئی کسان کہے گا پردان منتری کا مردر کر دو ہم پردان منتری کو مار دیں گے تو ایسی باتیں وہاں ہو رہی وہ اندولن راج نیتی کھٹ کسان سے کہے کسان جو ہے بڑے تبکے کے لوگ کسان جو ہے جو چھوٹے کسان ہیں وہ خوش ہیں آپ پنجاب میں جرور وہاں نہیں خوش ہوں گے وہاں کے اپنی پریسانی ہے باگی حال انڈیا میں سب جگہ ایسی کوئی دکت نہیں ہے کہیں کہ بھی کسان کا آپ پوچھ لیجئے کوئی ایسا نہیں کرے گا سب کو مل رہا ہے بڑے کسان ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے جو چھوٹے کسان ہیں ان کو دہی رہی سرکار اب یہ کہیے کہ جو اتنے سالوں سے چل رہا ہے کرسی کا بجٹ آپ دیکھ لیجئے سارا بجٹ دیکھ لیجئے پہلے کی تولنا میں تو انہوں نے بڑھایا ہی ہے اب یہ کہیے کہ پچھلے کافی دنوں کا ایک دن میں ہی ہو جائے ایسا نہیں ہوتا نا پروسیجر ہوتا ہے پروسیجر چاہے ہوگا دھیرے دھیرے ہوگا سرکار قدم بڑھا رہی آگے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں کسان لوگ آندولن کر رہے ہیں کچھ ان کی مانگے ہیں تو کیا آپ ان کی مانگوں کا سمرتن کرتے ہیں نہیں ان کی مانگوں کوئی سمرتن نہیں کرتے اس لیے ایسا ہے کہ یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے انہوں بہلے ہی انہوں کو بوت کچھ دیتے ہیں ان کو کیا سمجھے اور ہر سال یعنی کہ ان کو کوئی نہ کچھ دیتی رہتی ہے تو ان کی جو مانگیں نہ جائے جائیں یہاں تو سارے کسان پورے انڈیا کی کٹھے ہو جائیں پھر تو ماننے والی ہے تو اس طرح کے کوئی بات ماننے والی ہے میڈم ایسے دیکھو ارکیشتیا ہے تو بھائی جوپی تک ستھی رہا ہے ٹھیک ہے پہلے تو کسی اور پارٹی والوں نے ان کو سمجھ دیا آپ یہ کہتے ہیں ان کو کسان کہتے ہو کسان تو بجانا مجدور ہوتا ہے تو یہ کسان کہاں سے ہے اب ایک پچ پن ساٹھ لاکھ بھی گاڑی کے ساتھ وہ ٹریکٹر کو کھیچ کے لارہا ہے تو کسان کہاں ہیں اور یہ جو ٹریکٹر کے اندرے انہوں نے اسی لگواہ رکھے ہیں یہ کاروار یہ مجدور آدمی یہ کون ہے یہ تو آپ بھی جانتے ہیں میرے موگ سے مد کلوا کون ہے یہ کیا سمجھے اور یہ دکھو یہ کہتے ہیں کہ ساڑ سال کے جیترے بجور گئے ان کا دس یار بھی پینشن دے دی جائے تو ہماری سرکار کیسے دے دی جب ہماری سینٹر گورورمنٹ یہ کہتی ہے کہ وہاں جو تمہاری سرکار ہے ان سے آپ امیشتی مانگئے وہ ہی دیں گے آپ کو ہم نہیں دے سکتے ہیں ہم نے تو جو دینا وہ دی رہے ہیں لیکن وہ تو گھوم پھر کے ہر بات میں موڈی کو لے آتے ہیں تو میرے موڈی کو کیوں نہیں لائیں گے موڈی ایک بات بہتا ہوں اس طرح بڑا سٹیٹ دیکھ رہے ہیں باقی تو نہیں بول رہے ہیں پنجاب کے علاوہ کچھ سٹیٹ بول رہے ہیں کیا کوئی نہیں بول رہا تو صرف پنجاب والی بول رہے ہیں وہ بھی کچھ لوگ سارے نہیں ہیں بتاو آپ بھی دیکھ رہو نا کتنے لوگ ہیں وہاں پر کچھ ہی لوگ ہیں اور جس طریقے سے لوگوں کو اتنی آسوویدھا اور جو آم جنتا ہے اس کو اٹھانے پڑ رہے ہیں اس پر کیا کر رہے ہیں میڈم دیکھو جی اسے کہ گورورمنٹ تو آپ نے سارے پوری کوشی کر رہی ہیں ان کو روکنے کی لیکن ان کو بھی سوچ رہی ہیں اگر یہ آم لوگ ہوتے ہیں تو ایسی سویدھا تو یعنی آسوویدھا تو ہوتی نہیں کسی کو آم تو ہی نہیں یہ کچھ خاص لوگ ہیں جن کو پنجاب چھئیے تو پہلے بھی ہماری اندرہ گورپن نے نہیں دیا نا ان کو من جاب تو یہ بھی نہیں دیں گے یہ تو موڈی ہے تو پی اے موڈی کو مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کھالیستان چاہیے اور یہ کسٹان لوگ جو کسان آندولن میں آیاں وہ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں کھالیستان تو نہیں بننے والا یہ جتنا مارجی یہ کوشی کر لیں اور موڈی کو مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں موڈی ہے اس کا نام ایسا تو ہی نہیں سکتا تو کیا لگتا ہے کہ صرف اور صرف یہ جو آندولن ہو رہا ہے لوگ سبا چناؤ کو دیکھتے ہوئے کر رہے ہیں ہاں جب بھی دیکھو آپ نے پیچھے نوٹ کیا ہوگا جب یوپی میں چناؤ تھے تو یہ تمہارا ٹکیت سامنے آ گیا تھا جب ٹکیت سامنے آ تو کیا ہوا چناؤ ہوئے یوگی آ گیا آپ یہ موڈی کے الیکشن آئے ہیں تو یہ لوگ سامنے آ رہے ہیں تو یہ کیا سوچتے ہیں بھی ان کے آنے کا فرق بڑے گا موڈی چار سو پار جائے گا چار سو پار اس سے کم نہیں ہے جتنا مرجی کرنے جتنا مرجی درنا کرے پردرسن کریں جو بھی کر رہے جو مرضی کریں جے لیکن موڈی چار سو پار جائے گا اس سے کم بھی نہیں ہے ابھی جو حال ہی میں کسان اندولن چل رہا ہے کیا آپ اس کا سمرثن کر رہے ہیں کیوں کسان نہیں وہ لوگ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دیش کے بھلے کیلئے کیسانوں کے لئے لگے ہیں؟ کیسان ہے نہیں کسان دو چار کسان ہے سرپ باگی تو سب آتا بوئی ہیں ایم ایسی اپنے شٹیشٹ سے مانگے نا لیکن وہ تو کیندر سرکار پر سب کس تو پینگے اپنے شٹیشٹ سے مانگے وہ تو ساری شٹیڈ دیتی ہیں تو وہ اپنے شٹیشٹ سے مانگے نا صرف اور صرف یہ لوگ سبہ چناؤں کو دیکھتے ہوئے ہیں؟ ہاں چناؤں کو دیکھتے ہوئے تو ان کے یہ کرنے سے کیا لگتا ہے؟ موڈی کیوں نہیں آئیں گے موڈی 100% آئیں گے موڈی فل سپورٹ ہے موڈی نے ایسا کیا کیا ہے جو آپ ان کو سپورٹ ہے؟ موڈی کو تو آپ کو پتا کتنا کام کیا ہے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ موڈی نے مہنگائی بڑھا دی بے روز نہیں مہنگائی کچھ بھی نہیں ہے ہمیں کونس سار مہنگائی بڑھتی ہے کسانوں کا سمرتھن کرتے ہیں؟ نہیں کسان تو غلط کر رہے ہیں جی موڈی کو لوگ سبھا چناؤں میں ہرانے کی پلانی ہے؟ موڈی پکش والے ہی کر رہے ہیں جی وہ کسان ایسا نہیں کر رہے ہیں ان کو اکسایا جا رہا ہے کسانوں کو اور موڈی بہت اچھا کر رہے ہیں کسان کو آج کی ٹائم میں سب سے آگیا ہے کوئی کمی نہیں ہے میں بھی کسان ہوں ایک ایک لاکھ روپے کی ہم نے جیری بیچی ہے گنے گا بہت ڈیڈ 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 لاکھ روپے گا گنے کے کٹ میں ہوا ہے کوئی کسان آج پیچھے نہیں ہے لیکن جو بپکش والی پالٹی ہیں کیجری وال ہے اور جتنے لوگ ہیں ان کے اور تو کچھ بس کا نہیں ہے یہ بپکش والے ہی کر رہے ہیں جی وہاں کا جو سی ایم ہے وہ ان کے اوپر اتنا کرجا ہو گیا سوچتا ہے بھئی باہر سے اندر سے ہم کچھ لے لیں وہ دو لوگ کمانا نہیں چاہتے ہیں جو سب کچھ کر رہے ہیں بجلی فری پانی فری وہ صحیح ہے گلت کر رہے ہیں کیوں فری کر رہے ہیں لوگ محنت کرتے ہیں کم آ کے کھانا سی فری کا کیوں کر رہے ہیں اس ریٹ کم کر دی جائیں ایسے فری والا تو ان کو بگاڑنے والا کام ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ایک گریب پریوار کے لیے یہ ضروری ہے نہیں ایسا نہیں ہے ارے کا آدمی محنت کرے انہوں نے لوگوں کو ایسا بگاڑ دیا ہے کہ آج کے ٹائم ہم بھی کسان ہیں مجدور بھی نہیں ملتا ہمارے کو کہتے ہیں ہمارے کو فری میں مل رہا ہے بیلی پانی فری ہے تو ہم کیوں محنت کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے نئے ان کا سمرسن نہیں کریں گے یہ بسے کو موج کے خلاب محول بنانے کے لیے اور کچھ بھی نہیں آئیے میرے حساب سے ہاں جی ہمارے انڈیا والوں کے اچھے بھاگ تھے کہ مہدیج ایسا پرائیم ایسٹر ملا جو ہمارے دیش کو اتنی آگے لے گے گیا مہدیج بیسٹ موسیقی